سوال نمبر گیارہ قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ تراویح یعنی قیام رمضان اس کے کئی نام ہیں جیسے اس کا ایک نام ہے تحجد اور ایک نام ہے قیام رمضان اور ایک نام ہے قیام اللیل اور ایک نام ہے صلاة اللیل یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں ایک نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے صلاة الصبح اور صلاة الفجر دونوں نام صبح کی نماز کے ہیں عشاء ہے العتمہ اور کئی نام اس طرح سے ہو سکتے ہیں تو ایک نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے تحجد الگ ہے ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیا آپ نے کہا کہ میں ابھی تراوی پڑھ رہا ہوں پھر کہا کہ میں تحاجد پڑھ رہا ہوں اس طرح سے فرق کے ساتھ آپ نے دو نمازیں پڑھی ہوں یہ تراوی ہے اور یہ تحاجد ہے کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے آپ کی رات کی ایک ہی نماز تھی جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی کس طرح آپ پڑھتے تھے فقالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ گیارہ رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے انہوں نے پوچھا رمضان کے بارے میں حضرت عائشہ نے بتایا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کیسے پڑھتے تھے گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ پہلے چار رکعاتیں پڑھتے تھے مت پوچھ کے کیسی امدہ اور کیسی لمبی وہ ہوتی تھی پھر چار رکعات پڑھتے تھے مت پوچھ کے کیسی اچھے سے آپ پڑھتے تھے اور کتنی لمبی وہ ہوتی تھی پھر اس کے بعد تین رکعاتیں آپ پڑھتے تھے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے پوچھا اے اللہ کی رسول اتنام قبل انتو تر آپ ودر پڑھنے سے پہلے کچھ سو بھی جاتے ہیں قَالَ يَا آئِشَةَ اِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانْ وَلَا يَنَامُ قَلْوِي آپ نے کہا اے آئیشہ میرے آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر کی رات کی نماز گیارہ رکعت تھی اگر رمضان میں ایکسٹرہ کچھ ہوتا تھا تو آپ بتاتیں بہت وہ کیا کہتے ہیں تاجد کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے پوچھنے والے نے رات کی نماز پوچھی رات میں سال بھر میں صرف تاجد تھی اور رمضان میں تاجد اور تراوی تھی تو بتانا ہی چاہیئے تھا سال بھر گیارہ پڑھتے تھے اور رمضان میں بیس اور گیارہ پڑھتے تھے بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے پوچھنے والا جو اصل پوچھ رہا ہے وہ تو بتا رہی نہیں پھر اس کا مطلب ہتائشہ نے بتا ہی نہیں اس کو وہ پوچھ رہا ہے کہ رمضان میں کیا تھا تو اگر رمضان میں ایکسٹرہ کچھ ہوتا تھا جو سال بھر میں نہیں ہوتا تھا تو ہتائشہ نے یہ بتانا چاہیے پھر ان کے حساب سے کہ دیکھو سال بھر میں گیارہ رکعت تاجد اور پھر رمضان میں تئیس رکعت تراوی تو بتر کتے بار ہو گئے یہ گیارہ میں کان سے آرہا بتر بتر کس کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ سوچیں بولنے والے کس کے ساتھ بولتے ہیں تراوی کے ساتھ جوڑتے ہیں امام جب مسجد میں پڑھاتا ہے تو تاجد کے ساتھ بتر پڑھتے ہیں کہ تراوی کے ساتھ اور یہ بتر کس کے ساتھ ہو رہی تاجد کے ساتھ کے تراوی کے ساتھ سوال پیدا ہوا نہیں تو بتر جس کے ساتھ وہ تراوی اب آپ بھی ایسا بولنا ٹھیک ہے دونوں الگ ہے نا تو ویتر کس کے ساتھ ہوتی ہے تراوی کے ساتھ کے تاجد کے ساتھ آپ یہاں سے شروع کرنا تو بلیں گے تراوی کے ساتھ کیونکہ امام بیس جب پڑھاتا ہے جو لوگ بیس پڑھتے ہیں اس کے بعد اخیر میں کیا پڑھتے ہیں تین نکت ویتر پڑھتے ہیں کلویلا کے تیس ہوگی تو آپ یہاں سے شروع کیا لی بات آسے کہ ویتر تراوی کے ساتھ ہوتی ہے کی تاجد کے ساتھ تو وہ بھی سوچے گا پکڑھنے شروع کر دیا اس نے مجھ کو برابر پکڑ رہا ہے تو ویتر تراوی کے ساتھ میں تو یہاں پر گیارہ رکعت میں آٹھ تو تاجد ہوگی اور تین کیا ہوگی ویتر ہوگی تو پھر تراوی کے ساتھ کیوں نہیں یہ تو تراوی ہونا چاہیے پھر جس کے ساتھ ویتر ہے رمضان میں تو پھر تاجد کہاں گئی تو ان راتوں میں رمضان کی تاجد کہاں ہیں یہ تو تراوی ہوگی وہ کہے کہ نہیں یہ تاجد ہے تو پھر تراوی کہاں گئی کیونکہ ویتر کس کے ساتھ ہے تراوی کے ساتھ وہ کہل نہیں یہ تو تراوی ہے تحاجد کہاں ہے جواب تحاجد کا تم لے کر آؤ کہ رمضان میں زائد تحاجد ہے اور ہمارے نزدیک تحاجد اور تراوی کیا ہے ایک ہے اس لئے ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی نماز ہے جس کے ساتھ ویتر کی نماز پڑھی جاتی ہے رمضان میں بھی وہی نماز رمضان کے علاوہ بھی وہی نماز سمجھ میں آئی بات ونہا ہزت عائشہ رمضان کی ایک ایک ایکسٹرہ نماز بتاتی پوچھنے والے نے پوچھا رات میں رمضان میں کیا ہوتا تھا عمل آپ کا تو اصل تو بتائی نہیں اس میں تراوی اور پھر تاجد کی بتا رہے ہیں یعنی تراوی نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ پہلے چار پڑھتے تھے اور بہت لمبی پھر چار آپ کوئی آدمی کہہ سکتے دیکھو یہاں بھی پھر پکڑ رہے ہیں ہم لوگ کہ چار رکعت ہے یہ تو تراوی کی تو دو دو پڑھتے ہیں تو یہ تو چار ہے تو آپ سوچیں یہاں پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ایک انسان چاشت کی کتنی رکعتیں ہیں تو آدمی کہتا ہے چار یا آٹ یا بارہ بھی پڑھ سکتا ہے یا کم سے کم دو بھی پڑھ سکتا ہے تو بارہ اگر بولتا ہے وہ تو بارہ کے ایک سلام سے پڑھتا ہے یا کسی کو آپ پوچھئے کہ بھائی تراوی کی نماز آٹھ ہے کی بیس ہے کتنی رکعت ہیں وہ لئے بیس رکعت ہیں تو بیس رکعت ایک سلام سے ہیں نہیں دو دو سے ہیں تو تو نے بیس رکعت کیسے بولا تو بعض وقت رات اکھٹی کو بھی کہا جاتا ہے لیکن اس سے مراد دو دو رکعت کر کے ہوتا ہے ستائشہ رضی اللہ تعالی کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی دو دو رکعت تھی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صلاة اللہ علیہ وسلم رات کی نماز دو دو رکعت ہے رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر یہ چار کیا ہیں چار پھر گیپ چار پھر گیاب جیسا آج تک امت کرتی آئی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چاہے بیس والے ہوں یا آٹھ والے ہوں کیسا پڑھتے ہیں کتنی رکعت کے بعد گیاب دیتے ہیں وہ ایک سلام کی کیسی ہوئی آپ نے بھی چار کہا آپ نے بھی کیا کہا جو بیس والا ہے وہ بھی کیا کہے گا گیاب کتنی رکعت کے بعد دینے گا تو وہ لگا چار رکعت کے بعد لیکن چار کو وہ کیا مان رہا ہے ایک ساتھ یا الگ 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 تو وہی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ چار رکعت پہلے پھر چار رکعت اس کے بعد میں پھر اس کے بعد وطر کیونکہ دوسری روایت سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ دو دو رکعت ہی آپ پڑھتے تھے اور آپ نے فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنام قبل انتوتر اللہ کے رسول آپ وطر سے پہلے سو جاتے ہیں یعنی آپ بیچ میں گیاب کر کے آرام بھی کرتے تھے اس سے بات معلوم ہوتی کہ رات کی نماز تراوی کی نماز آدمی پوری کٹی نب بھی پڑے تب بھی چلتا ہے تھوڑی پڑھ کے تھوڑا آرام کر کے پھر پڑے کوئی حرج اس میں نہیں ہے کیونکہ اور بھی کئی روایات ہیں ابن عباس کی روایت اور واضح اس سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے وضو کیا نماز پڑھی پھر آرام کیا پھر اٹھے پھر وضو کیا نماز پڑھی پھر آرام کیا تو اس طرح سے ایک رات میں کئی مرتبہ آپ نے کیا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی رات کی نماز میں فرق کر سکتا ہے ایک ساتھ پوری پڑھنا ضروری نہیں ہے اور سوال یہ کہ آپ وطر سے پہلے آرام کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ وطر سے پہلے سو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا ہے کیا مطلب ہے عام انسانوں کے ساتھ نیند کی حالت میں شیطان کھیلتا ہے انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے انبیاء نیند کی حالت میں بھی غابل نہیں ہوتے ہیں بلکہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے علوم اور حکمت کا القاہ ان کے قلوب پر ہوتا رہتا ہے اسی لئے غیر نبی کو احتلام ہوتا ہے انبیاء کو نہیں ہوتا ہے یہ بتانا ضروری ہے اس لئے کہ ہتائشہ نے بتایا اس کو تو غیر نبی کو احتلام ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ خواب میں کھیلتا ہے لیکن انبیاء کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں تو اس حدیث سے بات معلومی کہ رات کی نماز کتنی ہے گیارہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن حضرت عمر نے گیارہ نہیں بیس کا حکم دیا تھا یک نماز گیارہ